عطا تارور صاحب بہت اہم باتیں کر رہے ہیں آج کل فواہ چوری صاحب جس کی وجہ سے میں بار بار ان کا تذکرہ لے کر آ رہا ہوں چونکہ وزیروں کے وزیر اطلاعات بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو جلسہ کیا ہے پی ڈی ایم نے کراچی میں وہ بالکل تھس تھا اور شہباز شریف صاحب کو جلسے جلوسوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو تو فکر کرنی چاہیے اپنے کیسز کی اپنے وکلا سے مشورہ کرنا چاہیے ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے کیا ایسا کچھ ہے آپ تو چکے وکیل بھی ہیں ان کی گرفتاری واقعی ہو سکتی ہے کیا عطا بھائی دیکھئے بہت افسوسناک ہے فواج چودری صاحب کی ذات پہ تو میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا مشرف کے گنگانے سے لے کے بینظیر صاحبہ کے ساتھ سے لے کے بطلب وہ آتی جاتی حکومتوں میں رہتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی جاب ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں خان صاحب خوش ہوں تاکہ ان کی وزارت میں جو ہے وہ ٹینئور ان کا پوراپر پورا ہو سکے آئی ڈونٹ بلیم ہم جب آپ پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں پرابلم اس وقت بڑا سنگین ہے فواج چودری صاحب بھی ایک مقصد سے بات کریں اوویسلی عمران خان صاحب کو یہ بات ناغوار گزری ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بہت بھرپور کراچی کا ایک دورہ کیا ہے پرائیم منسر ہوتے ہوئے عمران خان صاحب چند گھنٹوں کے لیے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب نے چار روزہ دورہ کیا کراچی کے مسائل کو بھی اڈریس کرنے کے حوالے سے بات کی تمام طبقات سے بھی ملے ایک کامیاب جلسہ بھی کیا عمران خان صاحب کے لیے تو یہ زہر قاتل کے برابر ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا پولٹیکل ایڈورسری ایک ایسے شہر میں جا کے جہاں پہ پی ٹی اے کی چودہ سیٹیں ہیں ایک کامیاب دورہ کر رہا ہے تو وہ تو میرا خالے عمران خان صاحب کو اس وقت شدید سردرد لاحق ہوگا انہوں نے کیا یہ ہے کہ آج شباز شریف صاحب کا جو ایف آئی اے کا کیس سن رہے تھے اس جج کا تبادلہ کر دیا ہے ایک ہفتے کی تائناتی کے بعد ایک ہفتے پہلے یا دو ہفتے پہلے جج صاحب کی تائناتی ہوتی ہے اور آج ان کو مارچنگ آرڈرز دے دیے گئے کہ آپ کی ٹرانسفر قصور کر دی گئی ہے دیکھئے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جتنی تیزی سے ہماری جو لوئر جڈیشری کے ججز کی ٹرانسفرز ہو رہی ہیں مجھے اس بات کا قوی ایک امکان لگتا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کے دو لوگ اور یہ میں نیشنل ٹیلویجن پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب اور فروغ نصیم صاحب لوئر جڈیشری کے ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگز مینج کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا جج لائے جائے بینکنگ کورٹ میں بھی نیاب کورٹ میں بھی جو شہباز شریف صاحب کو خدا نہ خواستہ ڈسکولیفائی یا کانویکٹ کرنے کے لیے رضا مند ہو جائے اور دیکھئے ایک لیٹر لکھا گیا ہے پلسٹری آف لاگ کی طرف سے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کو اور کہا گیا ہے کہ جو سابقا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ تھے قاسم خان صاحب انہوں نے جو لور جڈیشری کے ججز کے تبادلے کیے وہ فیڈل گورنمنٹ سے پوچھے بغیر کیے اس لیے وہ تبادلے غلط تھے اب فیڈل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ چیف جسس صاحب جو فیصلہ کریں وہ ان سے پوچھ کے کریں تاکہ شیش ازاد اکبر اور فروغ نصیم این کمپنی اور فواد چودری یہ اپنے سیاسی مقاصد پورے کر سکیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر فیڈل گورنمنٹ جوڈیشری کے رول میں انٹروین کرے گی اور عدلیہ کا رول عظیم کرے گی تین آرگنز سٹیٹ کے اگزیکٹیو جوڈیشری اور لیجسلیچر آپ اگزیکٹیو جوڈیشری کا رول عظیم نہیں کر سکتا میری تمبیح ہے فواد چودری صاحب کو فروغ نصیم صاحب کو اور شیداد اکبر صاحب کو اس کام سے باز رہیے یہ بہت برے طریقے سے بیک فائر کرے گا اگر آپ نے یہ ججز کے معاملات میں اور تبادلوں میں اور پوسٹنگ ٹرانسلمنٹ ریم کیا جس طرح بہت بڑا الزام لگا دیا تھا تارہ صاحب نے اور شیداد اکبر کا نام لیا انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ فروغ نصیم صاحب کا نام لیا کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ کوئی ڈسکولیفائی کرانا چاہتی ہے حکومت کی امیہ شہباز شریف کو کچھ اس کے پر بات چیت ہو رہی ہے کیا ایسے فواد تارہ صاحب ججز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اچھا نہیں لگتا کیوں کہ ہسٹارک بیک گراؤنڈ ہے پھر یہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں آنکھے پھر جب ان کو الزام کو رپرمانڈ کریں تو یہ دوڑ جاتے ہیں میں نے ان سے کہا ہے بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن پروف نہیں ہوتے دیکھیں اب تارہ صاحب ججز کی بات کر رہے ہیں منپلیشن کی جن کے خود فیملی سے بریف کیسز گئے ہیں اور ہسٹارکلی ریکارڈڈ ہو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جسٹس قیوم کی آڈیو میرے سے زیادہ آپ نے سنی ہوگی فونوں پہ لوگوں کو سزائی ایسے دلواتے ہیں میں تو حیران ہوں مندوخیل صاحب کو کہ یہ ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ فلانا فلانا تو یہ جو شباز شریف صاحب لڑکانا کی سڑکوں پہ لوگوں کو گسیٹ رہے تھے اور ان کے پیٹ پھاڑے تھے اور جسٹس قیوم کو فون کر کے چھوٹے میاں صاحب بڑے میاں صاحب کا پیغام دیتے تھے کہ کم از کم دس سال تو اندر کرو وہ کوئی اور نہیں تھا وہ محترمہ بین ازیر صاحبہ اور ان کے ہزبن تھے محترم زرداری صاحب جن سے اب ان کا بھائی چاہ رہا ہے سیفور ایمان صاحب جو ابھی رشتہ داری کی بہت زبردست پاگ میں گلابی پاگ میں ان کو ریسیف کیا گیا ہے ان کا نیاب میں کیا روح تھا یہ میرے سے زیادہ آپ سب کو پتا ہوگا اور یہ اس طرح کی باتیں اداروں کو منپلیشن کرنے والے یہاں بیٹھ کے جھوٹے الزام کہ رہے ہیں آپ لے کر آئے نا پروفز آپ الزامات تراشینہ کریں یہ آپ کا کام ہے آپ نے کیا لوگوں کے کیسز کو منپلیٹ کرنے آپ نے کرنے لوگوں کی اپنے ججز کو گھروں میں بلا بلا کے ان کو بلیک میل کرنے ان کی ویڈیوز بنانی ہے وہ آپ کے کارنامے ہیں ویڈیوز لیک کر دیں گے اس کے چکر میں اپنی مرضی کے فیصلے لینے یہ آپ کی ہسٹری رہی ہے اس لئے براہ مہربانی اس طرح کے دعوے اور اس طرح کے الزامات نہ لگایا کریں جب آپ کے اپنے ہاتھ رنگے میں ہیں اور آپ کی پوری ہسٹری اس چیز سے بھری پڑی ہے اور پرسنلی بھی اس قسم کی ہسٹری ہے کہ یہ پرسنل اس قسم کی اٹیکس اس کو کریں جب آپ کے پاس کچھ موجود ہے اور اگر کچھ موجود ہے تو کائنلی اس کو پھر آپ جو فورم ہے اس پہ لے کر جائیں آپ نے پرسنل ستائیس ارب روپیا آپ اپنی مرضی کی مرسد بتا دیں آپ آ جائیں اور قرآن اٹھا کے کہہ دیں ان کا دماغ یاد کرنے کو تیار نہیں ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں کیسے آ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے مریم بی بی چلی جائیں نیب میں سارے چار سو قرآن روپیا ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر کیسے آ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے چلے چلے میں یہ ان سے کہوں گی ریکویسٹ کروں گی کہ جو ان کے ساروں کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے بیجتے ہیں وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بیجتے ہیں پوری قام انہیں سلام کریں گی کیونکہ اس جو شریف کاندان ہیں ان کے تو ماشاءاللہ ڈیمنشیا کا یہ شکار ہے ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے آ جاتے ہیں لیکن یہ جا کے اپنا منی ٹریل نہیں دے پاتے